داتا بھلا کرے جیسا میں نے اس آڈیو کا ٹائٹل دیا ہے سمسیہ کا سمادان سمسیہ کا حل یہ بہت گہرا ایک پرشن ہے اکثر لوگ بکتی مارگ اپناتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سکھ شانتی میں رہتے ہوئے اس مارگ کو اپناتے ہیں زیادہ در لوگ جو ہیں وہ دکھ میں سنکٹ میں چاہے شریرک کشت ہے چاہے مانسک کشت ہے چاہے آرثک کشت ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لئے ان کا سمادان کرنے کے لئے ان کا حل نکالنے کے لئے تب سادھنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں میں نے شبد کوشش کیونکہ یہ تو ایک سوار سوست سادھنا ہے اس میں جب ترنتر یلٹ نہیں ملتا ہے اپنے مرجی کے مطابق پھل نہیں ملتا ہے سمسیہ حل نہیں ہوتا ہے تو انتر میں ایک خیج پیدا ہوتی ہے ایک نراجگی کا واو بنتا ہے اور نکراتم وقت بھاونا پیدا ہوتی ہے اور کچھ پریواروں میں کچھ سادھکوں میں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں نے جیون بھر کسی کا برا نہیں کیا کسی کے ساتھ کوئی وشواشکات نہیں کیا کوئی دھوکھا نہیں کیا میں برسوں سے بھگوان کی آر کی پوجا بندنا بھی کر رہا ہوں نتنے بھی کر رہا ہوں پرماتما کے نام کا سمرن بھی کر رہا ہوں تو بھی میرے ساتھ یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا بار بار ان کے مند میں یہ وچار آتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہمیں منش جونی ملی ہے یہ جو سریر ملا ہے یہ کبھی تو انسانی جیون میں نہیں تھا کب ملا انسانی جولہ کب کسی اور جونی سے ہم انسان کی جونی میں آئے اور بار بار جنم لے کے انسان انسان ہی بنتا آ رہا ہے اس کے پیچھے کے رہیس کو پہلے سمجھنا ہوگا اکثر یہ کہا جاتا ہے سنتوں نے گرنتوں نے ودوانوں نے بڑے بزرگوں نے جو انبھوی لوگ ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ہمارا جیون ہے اس میں جو ہم بھوگ رہے ہیں چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے یہ ہمارے پچھلے جنم کے کرموں کا فل ہے جو ہم نے پچھلے جنم میں کرم کیے ہے اس کا فل ہمیں اس جنم میں بھوگنا پڑتا ہے اب یہ پرشن اٹھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر جو ہم تب سادھنا کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں نت نیم کرتے ہیں پرماتواں کے نام کا بھجن کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا لاب ملے گا بہت سارے سادھکوں میں ایسی عوستہ میں یہ ایک بھاونہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنا میں نے کیا تو بھی میرے ساتھ یہ ہوا تو میرے کو اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے واسطہ میں یہ سادھک کی پرکشہ ہے امتحان ہے اس کی شہن ستکی کا امتحان ہے کیونکہ کرم تو کٹنے ہیں کرم تو بھوگنے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو گیتہ کا ایک ریفرنس دینا چاہوں گا ویسے میں نے پہلے ایک آڈیو دی ہے اگر آپ نے نہیں سنی تو وہ سنیے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کتنے جنم باقی ہیں اس میں میں نے ارجن اور بھگوان کرشن کے ساتھ جو چرچہ ہوئی ہے اس کا جکر کیا ہے اس کا مسارانس یہاں بتاتا ہوں لیکن اس باریکی کو سمجھنے کے لیے آپ کو شاید دو بارس آڑیوں کو سننا پڑے گا ارجن پوچھتا ہے بھگوان کرشن سے کہ بھگوان اتنی دنیا تیرا نام جبتی ہے یہاں تیرا نام جبتی اس لیے کہا کہ بھگوان کرشن نے اس کو اپنا ویرات روپ دکھایا تھا کہ میرے بھیتر ہی سارا برہمنڈ سمایا ہوا ہے اور میرے بھیتر سے ہی سارا برہمنڈ پیدا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا نارائنی روپ جو ہے نا وہ ارجن کو دکھا دیا تھا تو ارجن یہ پرشن کرتا ہے کہ اتنی دنیا آپ کا نام جبتی ہے کیا سبھی آپ کو پا لیتے ہیں تو اس کے اتر میں بھگوان کرشن نے یہ کہا تھا کہ یوگ بھنگ ہونے سے سادنا بھنگ نہیں ہوتی اپیتو اگلے جنہ میں انہیں اسی عوستہ سے آگے بڑھتی ہے یہ بہت بڑا رہیس ہے ایک چھوٹی سی بات میں بہت گہرائی ہے کہ جو تب سادنا ہم کرتے ہیں وہ سریر چھوٹنے پر بھی ختم نہیں ہوتی ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کھالی ہاتھ آتا ہے اور کھالی ہاتھ جاتا ہے نہ تو یہ انسان کھالی آتا ہے اور نہ ہی یہ انسان کھالی جاتا ہے دو چیزیں اس انسان کے ساتھ آتی ہیں اس کا کرم پھل اور اس کی تپسیہ سادنا کا پھل کرم پھل سریر بھوگتا ہے تپس سے آگے بڑھتی ہے جیسے ہم پچھلے جنم میں تب سادنا کر کے آئے ہیں جہاں پر وہ چھوٹی ہے یعنی سریر چھوٹ گیا یا انتو سمائے میں کسی کارن ہم سادنا سے جڑے ہوئے نہیں رہ سکے تو وہ سادنا تو سماپتن نہیں ہوئی وہ اس جنم میں آگے بڑھتی ہے جب اس کے آگے بڑھنے کا سمیں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سنت مہاتمہ فقیر گرو گائیڈ کچھ بھی کہلو وہ ملتے ہیں تو وہ آگے چلنے لگتی ہے اکثر لوگ میرے کو کہتے ہیں جی میں دو مہینے سے نام جب کر رہا ہوں دو سال سے کر رہا ہوں تین سال سے کر رہا ہوں تو میرے کو ناد سنائی دیتا ہے میرے کو پرکاش دکھائی دیتا ہے تو اس کا کارن یہی ہوتا ہے کہ پچھلے جنم میں جہاں تک پہنچ ہوئی تھی وہی اس جنم میں آگے بڑھنے پر وہ جو ہے وہ تبسیہ میں یہ انبغ ہوتے ہیں اور پھر بات وہی آئی کہ اتنا کچھ میں نے کیا پھر بھی میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اب کیوں کا جواب تو کسی کے پاس ہوتا نہیں سپسٹ کوئی بتا نہیں سکتا سمجھنا یہی ہوتا ہے کہ یہ کرموں کا فل ہے اکثر کیا ہوتا ہے جب یہ انسان اپنے جیون میں اپنے کسی پریے کو بچپن کی عمر میں یا جوانی کی عمر میں کھو دیتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ بچلت ہوتا ہے اور کئی برسوں تک اس کے انتر سے یہ بات نہیں نکلتی ہے کئی برسوں تک کیا کہ ساری عمر بھی وہ اس بات پہ الجا رہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو پالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی پھر بھی بھگوان نے اس کو میرے سے کیوں چھین لیا یہ بڑی گہری بات ہے اب یہاں پر میں آپ کو پھر وہی گیتہ کی ریفرنس میں لے کے چلتا ہوں تو بھگوان کریشن نے کہا ہے کہ جیسی جیسی جس سادق کی عوستہ ہوتی ہے میں اسی کو اگلے جنم میں ویسا ہی گھر پروار دیتا ہوں جو تپسیہ کرنے والے ہیں ان کا جنم جو ہے وہ اچھے شیریمانوں کے گھر میں ہوتا ہے شیریمانوں سے یہ پرائے ہیں کہ یہاں سکھ شانتی ہے اور پرماتما کے نام کا سمر ہے کوئی پریشانی واری عوستہ اس سادق کو نہیں ملتی ہے اور وہاں اس کی تپسیہ تپسادھنا اور آگے بڑھتی ہے اس کے بعد بھگوان کریشن جی مہاراج نے یہ کہا تھا کہ جو اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں تو ان کو راجسی پرواروں میں جنم ملتا ہے راجسی پروار کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دھن دھاننے کی کوئی کمی نہ ہو کوئی ایسی بادھا نہ ہو کہ جس سے اس کی تپسیہ آگے بڑھنے میں رک جائے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جن کی تھوڑی سی سادھنا باقی رہ جاتی ہے کیونکہ ہر جنم میں شریر ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو جن کی بہت تھوڑی سادھنا رہ جاتی ہے ان کو میں اپنے تپ لوگ میں ستھان دیتا ہوں اور وہاں پر وہ اپنے سادھنا پوری کر کے جو ہے وہ میرے میں سما جاتے ہیں اب یہاں یہ پرشن اٹھتا ہے کہ جو بچے چھوٹی آئیو میں شریر چھوڑتے ہیں تو کیا وہ تپ لوگ میں جاتے ہیں ان کو یہی پر اسی پرٹھوی پر اسی سنسار میں ایسے دھر پرویوار ملتے ہیں جہاں ان کو ایسا ہی واتاورن ملتا ہے جہاں پر وہ اپنی تپسیہ پوری کر سکے اور ایسے بچوں کی نشانی ہے بشیش وہ بہت کشاکربودی ہوتے ہیں یعنی کہ بہت تیج دماغ کے ہوتے ہیں ملنسار ہوتے ہیں وہیوار میں ان کے جو ہنا اچھائی ہوتی ہے سبھاو میں نرمی ہوتی ہے کام کرنے میں وہ پھرتیلے ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ ہل مل کر سپورٹنگ نیچر کے ہو جاتے ہیں جب ان کا تپسادنا دیکھنے میں وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ بات الگ ہے کہ کوئی کچھ تپسادنا کی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے انتر میں پچھلے جنم کی تپسادنا پوری ہونے تک کا جو سمیں ہے وہ اس کو ملتا ہے تو وہ اپنی جو ہے ادھیاتمک یاترہ پوری کر کے جو ہے نا وہ پربو پرماتما کے لوگ میں چلے جاتے ہیں اور اس مات لوگ کے چکر میں جیون مرن میں وہ دوبارہ نہیں آتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہم لوگ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں بینک سے پیسے نکلواتے ہیں تو وہاں بھی ہمارا جو ہے جو تیس رکھ کانم ہے نا وہاں اس کا بیلنس نکلتا ہے کہ اتنے جمع کروائی اتنے نکلائی اتنے باقی ہیں لیکن پرمیشن ایروپی بینک میں جو ہمارا کھاتا ہے نا اس میں ہم نے کتنے اچھے ہم نے برے کرم کیے یا غلط کرم کیے یہ دونوں کا الگ الگ جو ہے نا وہ کھاتا ہے کھاتا مین کالم ہے ان کا بیلس نہیں نکلتا ہے ان کا جوڑ لگتا ہے اور جو جیادہ ہوتا ہے نا چاہے اچھا جیادہ ہے چاہے برا جیادہ ہے وہ اگلے جیون میں پہلے بھوگنا پڑتا ہے سمجھنے کے لئے یوں سمجھئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پریواروں میں کچھ بزرگ یا کچھ جیون بھر ایش میں گزار دیتے ہیں اچھی جندگی جیتے ہیں کھانے کی کمی نہیں رہنے کو اچھا ہے سبھی سمپنتہ پورا ان کا جیون چل رہا ہے لیکن ان کچھ آتا ہے تو وہ دانے دانے کو محتاج ہو جاتے ہیں پانی کو محتاج ہوتے ہیں پوری طرح گلاموں جیسی جندگی ہو جاتی ہے اور کچھ ایسے جی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا جیون جو ہے گریبی میں گجارا دکھ میں گجارا کشتے میں گجارا انتصمہ ان کا جو ہے وہ رادشی تھاٹھ میں گجرتا ہے بادشاہی کی طرح گجرتا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ جو انہوں نے جادہ کیا وہ پہلے بھوگا اور جو کم ہے اس کو بعد میں بھوگا سو یہ جیون کی جو ریت ہے یہ جو جیون کا کھیل ہے یہ کرموں پر ٹکا ہوا ہے اب آڈیو کو میں سماپتی کی اور لے جانے ہوں پچھلے جنموں کا کرم پھل اب بھوگنا ہے اور جو تپ سادھنا کی ہے وہ ہمیں بھوگڑی ہے وہ آگے جائے گی اس جنم میں جو تپ سادھنا کی ہے جو کر رہے ہے اس سے ہمارے جنم کے کیے ہوئے کرموں کا پھل کٹے گا لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اگلے جنم میں ملے گا اس جنم میں اتنا ہو سکتا ہے تپ سادھنا بہت ہو گئی ڈولے نہیں ٹوٹے نہیں تو سین شکتی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ سین شکتی کے کارن ہی یہ جیو اپنی تپ سادھنا کے اوپر چلتا رہتا ہے تو اس کو جو باقی کے جنم ہے وہ نہیں لینے پڑتے جیسے میں نے گیتہ کا ریفرنس دیکھ بتایا ہے جیادہ سے جیادہ چار جنم کا خیل ہے جو تپ سادھنا میں لگ گیا ایک جنم آپ نے پیچھے تپ سادھنا کر لی اور یہ جنم دوسرا ہے اس دوسرے جنم میں تپ سادھنا ہو گئی تو کرموں کا پھل جو برا ہے وہ کٹ گیا اچھا بھی ختم ہو جانا ہے برا بھی ختم ہو جانا ہے تو ہمیں پرماتما کے تپ لوگ میں چلے جانا ہے اور اس کا جو سادھن ہے جو میں آپ جی کے ساتھ چار سال سے چٹچہ کر رہا ہوں کہ وہ جو ناد ہے وہ آتما کو پرماتما سے ملانے بارا ہے اور اس میں ایک عوستہ ایسی بنتی ہے کہ جہاں پر کچھ نہیں رہتا نہ سما نہ ستھان نہ سریر نہ پاپ نہ کال نہ دیال اور سب سے مقت ہو کے یہ جیو جو ہے عد سمی میں ناد سے جڑا ہوا ہے تو پرم تتو پرم ایشور میں سما جاتا ہے اور جو ہمارے کرموں کا پھل وہ بھی ختم اور ہماری تفسیہ ہمیں اوپر لے جاتی ہے یہ آڑیوں جو میں نے دی ہے یہ وشیش کچھ سادکوں کے پرشنوں کے اتر میں دی ہے کچھ سادکوں کے ساتھ ایسے حادثے ہوئے ہے کچھ سادکوں کے ساتھ اتر تو ہوئے ہے میں اپنے بارے میں یہی بات بتا چکا ہوں ایک دو آڑیوں میں کہ میرے خود کے چوبیس پچیس سال کے بیٹے کی مرتی ہوئی تھی جھٹکا لگا ہے سارے پریوار کو لیکن سنت مہاراج جو میرے گرو مہاراج انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تیری کرم کا فل ہے یہاں پر تیری پریخشہ ہے تیرا امتحان ہے پرماتمہ کی طرف سے کہ تو پرماتمہ سے جڑا رہتا ہے یا تو پرماتمہ کو چھوڑ دیتا ہے تو میرے کو انہوں نے آشیر و دیا اور میں پرماتمہ کے ساتھ جڑا رہا اور میرے کو اتنا اب جو میرا سری رکھ کشت ہے آپ جانتے ہیں آپ نے سنا ہے میرے بارے میں اب بھی میرے کو جو ہیں سنت کرپا سے سین شکتی ملی ہوئی ہے سو آپ سبی سے میرا یہی کہنا ہے کہ دکھ ہے سمسیہ ہے تپس مت چھوڑی پرماتمہ کرپا کرتے ہیں کریں گے بھی وشواش رکھو جتنا جتنا کسی کے ساتھ سمبند ہوتا ہے وہ اتنا پورا کرتا ہے اور دکھ جتنا جس کسی کے ساتھ زیادہ موہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے بچھلنے کا جانے کا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے داتا بھلا کرے